بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں ہم فیزکس کا یونٹی کر رہے ہیں فورس اینڈ ڈائنیمکس اور اس میں آج ہم مومنٹم کریں گے فیزکس میں مومنٹم کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ ذات جس نے بنائے ساتھ آسمان تہہ پتہ نہ دیکھو گے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل پھر دڑاؤ نظر بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ تھا کر اور نامراد ہوگی خلل کی تلاش میں تو پیارے بچوں یہ قوانین بنانے والا یہ کائنات بنانے والا رب دے کائنات اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے یہ کتاب اس کا تعارف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گبران نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت ہمیں قرآن مجید کو سوچ سمجھ کا ترجمے سے پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عمل کرنا چاہیے تو آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں A bullet has a very small inertia ایک bullet کا یا گولی کا بہت چھوٹا inertia ہوتا ہے due to its small mass اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کا mass بہت چھوٹا ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا اتفاق ہو تو bullet بہت چھوٹی سی ہوتی ہے جیسے کہ اس تصویر میں نظر آ رہی ہے but why is its impact so strong لیکن اس کا impact یا اس کا اثرات اتنے strong کیوں ہوتے ہیں when it is fired from the gun جب وہ gun سے fire کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ گولی لگنے سے انسان کے جسند میں سے گولی نکل جاتی ہے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس کے جسند پہ زخم بھی بند سکتے ہیں تو اس کا impact اثر اتنا strong کیوں ہوتا ہے شدید کیوں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں the impact of a loaded truck on a body coming in its way is very large even if truck is moving slowly ایک جو loaded truck ہے وہ آہستہ بھی چل رہا ہو لیکن اگر اس کے قریب کوئی تار آتی ہے تو اس کا impact بھی جو ہے وہ بہت strong ہوتا ہے حالانکہ truck جو ہے وہ بہت آہستہ چل رہا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے ایک چھوٹی ایک بڑی گاڑی ایک چھوٹی چیز کو crush کر دیتی ہے a truck can have a large momentum even if it is moving very slowly because it has a large mass mass into velocity is equal to momentum اس کے مقابلے میں a bullet can have a large momentum even if it has a small mass because it is moving at high velocity mass into velocity is equal to momentum کہ یا تو چیز بہت بڑی ہے بے شک اس کی speed آہستہ بھی ہے تو اس کا momentum بھی زیادہ ہوگا یا mass تھوڑا ہے اور velocity بہت زیادہ ہے تو پھر بھی momentum زیادہ ہوگا تو ہم definition جو ہے وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں the momentum of an object is the product of its mass and velocity momentum کسی بھی چیز کا ہم نے نکالنا ہو تو وہ نتیجہ ہوتا ہے اس کے mass اور velocity کا آپ mass اور velocity کو آپس میں ضرب دیں تو آپ کے پاس momentum آ جائے گا momentum جو ہے وہ ایک vector quantity ہے کیونکہ اس کا magnitude بھی ہے اور اس کی direction بھی ہے mass کو ہم kg میں measure کرتے ہیں velocity کو ہم meter per second میں measure کرتے ہیں تو momentum کے جو units ہیں وہ ہوں گے یعنی mass اور velocity کی product ہے تو اس کے unit بھی kg meter per second ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم momentum کیونکہ vector quantity ہے تو ہم اس کو دو حصوں میں x اور y components میں divide کر سکتے ہیں تو momentum of an object will be in the same direction as the direction of the velocity اگر آپ momentum کو x اور y میں decompose کریں تو اگر mass جو ہے وہ زیادہ ہے تو momentum will be more if velocity زیادہ ہے تو پھر بھی momentum زیادہ ہوگا momentum increases when either mass or velocity increases mass اور velocity دونوں میں سے کوئی ایک چیز increase کریں تو momentum increase کرتا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں